اسٹیبلشمنٹ کی آپ کو بچا بچا کہتا ہے نا میرے کہنے سے کیا برک پڑتا ہے ان کے دور میں ہوتی تھی کہ پسیلے دھائیس سالوں سے اس عدلیہ کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں جو پلٹیکل وکٹمائزیشن دیکھیں پروسیکوٹر جنرل نایب لیتے تھے آپ درہ پر یہ بات چھوڑے گا اب آپ چاہتے ہیں اس وقت کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یار وہ شوکت صدیقی ٹھیک پیٹ رہا ہے یار اس کے ساتھ کچھ ہوا ہوگا بندہِ خدا کوئی بات کر لو ایسے نہ ججوں کی نوکنیاں کھاؤ اگر کوئی بول پڑا ہے اتنی بڑی بات وہ کر رہا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرو ہم نے بیٹھ کے ساتھ جو بینچ بنا رہے ہیں کیا وہ ہم کی حال بینچ نہیں جو ذرا اختلاف کرتا ہے وہ فوراً بینچ سے نکال دیتے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج منصور علی خان کے شو میں منیف فروق نے جب تحریک انصاف کے سینئر وکیل عزر صدیق سے گھما پھر آ کر پوشا کے عدلیہ میں اس ٹیم سب سے زیادہ مداخلت کون کر رہا ہے اس پر تحریک انصاف کے عزر صدیق نے ایسے حیران کن اور تلقاخیز انکشافات کیے جسے سن کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں تو اس پر گمنٹ کس کی تھی مجھے اس گمنٹ سے آنے سے پہلے چیرمن نیب نے پتہ لگیا تھا گمنٹ جا رہی ہے چیرمن نیب نے کہا کہ آپ نے پیش نہیں ہونا مجھے صاحب پیغام آیا پروسیکوٹر جنرل کا پیغام آیا یعنی یہ تو بات مانے گمنٹ کی آ چکی تھی نولی کن لوگی اس وقت آپ کو کہا گیا تقریبا نہیں دیکھیں نا یہ جنوری فروری کے بعد یہ تو حقیقت ہے یہ تو حقیقت ہے پروسیکوٹر جنرل دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھ لیں آپ کو جنوری فروری دو ہزار بائیس میں کہا گیا کہ آپ نے ان کیسز کو فروری مارچ کے بعد مارچ کے قریب کی ڈیٹے ہیں مجھے کہہ دیا گیا تو ان کی حکومت تو جو عمران صاحب پر آ چکی تھی ان سے یہ کچھ عدر صاحب کو پتا ہے عدر صاحب کو پتا ہے کہ بڑے سینئر وکیل ہیں اور ان کیسز میں جاتے بھی تھے اب داری باتیں جان جاتے ہیں میڈیا کٹھا ان سے یہ بھی پوچھے کہ جب وہ کیسز بطور وکیل جاتے تھے ان سے بریفنگ کون لیتا تھا کہ کیسز میں کیا ہوا بتائیں سر اب یہ پرسیکوٹر جنرل ایب لیتے تھے آپ صاحب پر یہ ایک بات چھوڑے گا اب آپ چاہتے ہیں سارا کچھ سارا کچھ سارا کچھ سارا آپ صاحب لے آ جائے ایک منٹ یار ایک منٹ مجھے یہ بتائیں چیرمن ناب کون ہے چیرمن نادرہ کون ہے سرونگ ہے نا آپ کے انہی لوگوں نے یہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہے سرونگ نہیں ہے سر نادرہ کا چیرمن پوچھے تو صحیح کون ہے ناب کی بات آپ نے ناب کبھا ناب کے کونٹیکس میں بھی ترمیم دیکھے آپ کو بتائیں سرونگ میجر وغیرہ جا کر وہاں تائینات ہو سکتے ہیں جو امینڈمنٹ انہوں نے کی ہیں بینے نہیں کی سوال یہ ہے کہ یہ جو اب ہم اتنے انقلابی ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا آپ آ کے مائک پہ بتاتے ہیں یہ دیکھیں کتنی ذاتی ہو رہی ہے یہ انٹیفیرنس اس سے بڑی انٹیفیرنس کی دیکھیں عمران خان تو آپ کو پتایا ہے کہ دو ہزار انیس اپریل سے قابل قبول نہیں تھا دو ہزار انیس اپریل اس کے بعد پہلا دھرنا دوسرا دھرنا تیسرا دھرنا یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں میں آپ کو بتایا تو نومبر دو ہزار میں یہ نہیں بات کر رہا نومبر دو ہزار اکیس میں مجھے عمران خان نے بلایا شہداد اکبر کی جگہ پر اپوائنٹ کرنے کے لیے میں یہ ریکارڈ پر بتا رہا ہوں میری وہاں جو بھی ملاقات ہوئی مجھے کہا انہوں نے فوراں جانا ہے وہ ایک لیتا لمبی بات ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے میں ابھی وہاں سے نکلا نہیں وزیراعظم آؤس سے موبائل پکڑا نہیں مجھے چار پون آگئے مبارک بات کے اس میں کئی میڈیا مالکان بھی میں کہہ سکتا ہوں کچھ اور دوست بھی تھے اسی دن اندازہ لگا لیا تھا کہ عمران خانیز نومور کیوں؟ بھر نظر آگیا میں پرائیم نیسٹر آؤس سے نکلا نہیں ہر چیز ٹیپ ہو رہی تھی ہر چیز لیک ہو رہی تھی میرے سامنے کی بات ہے میرے سامنے کی بات ہے امران خان صاحب نے جس طرح بھی آپ نے میرے انٹرویو ہو گیا میرے انٹرویو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے ٹیپنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہو رہا ہے خان صاحب نے خود اگری کیا وہ اپنی جگہ بات ہے انہوں نے کہا تھا یہ ضروری ہے سیکیورٹی لیکن کسی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ہر کام میں انٹریفئر کریں ہر کام میں یہ معاملہ دیکھیں ابھی دیکھ لیں نا جیسے بابر ستار نے یہ میٹر ٹیک اپ کیا بوشہ بی بی والا اور اب ساکرن صاحب کے سابزادے والا آپ انہوں نے دیکھا نہیں وہاں کیا ٹرولک شروع ہوگی کیا کیا ریکارڈ سامنے آئے بابر ستار صاحب کے بارے میں ان کا نادرہ کا ریکارڈ کچھ کسی نے دیا نادرہ کا ریکارڈ کس کے پاس ہے اور اس کے بعد ان کی باقی ان کے فورن افیرز فورن منسٹری کے حوالے سے ان کا ملک سے باہر جانا آنا یہ سارا کال ہے وہ حضر صدیق صاحب کا نام بڑا ہے سینئر وقلا میں سے میرا دل بہت راضی ہوتا خوش ہوتا اور میں حضر صدیق صاحب کو سلام پیش کرتا اگر جتنی جوش سے وہ آج بابر ستار صاحب ہوں کہ میرے تو بڑے بھائی ہیں بڑا ان سے عزت والا تعلق ہے اللہ ان کے لئے آسانی کرے ان کو ذاری بات ہے بڑی انفورچنٹ قسم کا اس وقت چل رہا ہے جب شوکت صدیقی کے ساتھ ہوا تھا ان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا اگر ان جیسے وقلا اس وقت کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یار وہ شوکت صدیقی ٹھیک پیٹ رہا ہے یار اس کے ساتھ کچھ ہوا ہوگا بندہ خدا کوئی بات کر لو ایسے نہ ججوں کی نوکریاں کھاؤ اگر کوئی بول پڑا ہے اتنی بڑی بات وہ کر رہا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرو ہم نے بیٹھ کے چیک کیا ایک چیز کو کہ جس دن انہوں نے وہ سپیچ کی تھی ہم نے اس رات کے ٹاک شوز نکالے اسی رات کے کہ پاکستان تحریکین صاحب کا اس دن کیا محقف تھا شہزاد اکبر صاحب میرے خیال میں شاید محمد مالک صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ شوکت عزیز صدیقی کے خلاف کوڈ آف کنڈک کی وائلیشن کا کیس سٹارٹ ہونا چاہیے کیس نے کس طرح یہ جرت کی کہ یہ اس قسم کی سپیچ تھے یہ اس دن پاکستان تحریکین صاحب کا اس دن پاکستان تحریکین صاحب کے لوگوں کی ٹویٹس موجود ہیں عمران خان صاحب وہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے اور اپریکین صاحب کے دوستوں نے اچھا نہیں سمجھتے تھے جب وہ ریپورٹ کارٹ کے اندر بیٹھتے تھے انڈیپیننٹ مائنڈ وکیل تھے بڑا تگڑا ان کا بڑا اچھی انڈیسٹانڈنگ تھی انڈیپیننٹ آدمی سینئر پیکٹسنگ لوئر ان کو پتا ہے انڈیپیننٹ آدمی آپ بھی نہ مانیں اس بات کو بڑی حیران کن بات ہے جسید قاضی فائزہ نے سیٹا سائٹ کیا نا ان کی ریموول کو سر بٹا آپ وکیل ہے نا آپ لوگوں کو آپ کو آواز اٹھانی چاہیے تھے میں بتاؤں آپ کو بجا کیا ہے ہماری بارکام صلی اللہ بار اسوسییشنز کے حوالے سے میں تو بہت سے چیزیں ایسی جانتا ہوں ہم پوری کوشش بھی کر لیں یہ نظام اتنی آسانی سے ٹھیک ہونے والا نہیں جب تک سیاسی جماعتیں کل کیا ہے کل یہی ہیں جا کے چار نمبر گیٹ پر بیٹھتے ہیں ہمارے سیاسطال میں بیٹھتے ہیں لوگ اگر آپ یہ کہیں کہ ایسی بات نہیں ہے یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں آج اٹھنا بیٹھنا ملنا سارا کچھ ایسی طرح نظام چلنا ہے یہ اس دن فیصلہ ہونا ہے کہ جب سیاسی جماعتیں بند ہو جائے یعنی موقع ملا تھا نا تو کیا ہونا تھا عمران خان کو جس طرح کیڑ کیا جا رہا تھا نا وہ ایک ٹائنگ تھا آج بھی میں سمجھتا ہوں آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ خرم دستگی یا باقی پاکستان مسلمی نون پیپلز پارٹی کو یہ دیکھنا چاہیے یاد نہیں ہے یعنی میں تو مجھے یاد ہے محل محترمہ بنظیر پڑھو کے دور میں تھا کہ آئی ایس ای کا سیاسی بھی بند کر دیا گیا یہ ریکارڈ پر ہے آپ سیاستدان نہیں سمجھنا چاہتا مسور صاحب ہم اور مریب آپ شو ڈالتا ہے اس حفر کو نہیں پڑتا لیکن جب تک یہ سیاستدان اس بات کو تیہ نہیں کر لیں گے یہ سیاستدان سامنے آ کر اس بات کو مانیں گے نہیں کہ نہیں آپ کے سامنے اڈیا کے اندر دیکھ لیں آپ کے سامنے موجود ہے اور وہاں دیکھیں جمہوریت کہاں سے کہاں گی اور ملک کہاں سے کہاں چلا آپ نے عزر صاحب پتہ نہیں سنا کی نہیں سنا اگر میڈیا جتنا کام کر رہا ہے نا آج کریڈ میڈیا کو جاتا ہے مانے یا نہ مانے عمران خان صاحب کو اس بات کا ادراک ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے میں آپ کے پروگرام میں ہم وقلہ برادری آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اس معاملے میں کوئی بھی ہوگا ہم اپنی سرویس بھی فری آف کاؤس دینے کے لیے میں تو پہلے بھی کئی دفعہ اعلان کر چکا ہوں اور اس معاملے میں اور میں چاہوں گا آج جیسے حامد میر صاحب عرشت شریف والا معاملہ لے کر گئے وہاں پر عمران ریاض بھی آیا اسطور بھی آیا اور آپ اس میں ملے مالک صاحب بھی غالباً موجود تھے کاشیو عباسی صاحب بھی موجود تھے اور آپ نے بھی ہمیشہ کل ایک دل سے یہ بات ہوگا یہ ایک ٹائم آ گیا ہے کہ ہم تب کونہ اختلافات چھوڑ کے وہ کھلا برادری کے اندر بھی صحافیوں میں بھی یہ کھڑے ہو گیا میں صاحب کا گورنر کا نام نہیں میں لینا چاہتا ایک ریکارڈ میں انہوں نے بتایا کہ پٹیشن میں کیا گورن بحال جب کرنی تھی فیصلہ پہلے آ گیا تھا پٹیشن بعد میں آئی تھی کہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں یعنی کسی حد تک میں مثال کے طور پر انٹرفیرز بند ہوتی ہے آپ کے سامنے مثال موجود ہے محتونا بن نظیر بھٹو کو بلکہ یوم کے ساتھ جو گفتگو ٹیپ سامنے آئی تھی کیا اس وقت نہیں روک دینا چاہیے تھا ہم لوگوں نے نہیں روکا اس وقت ہمیں اب موقع اس سے زیادہ سنیاری موقع آپ کے پاس نہیں ہے کیونکہ اس والے معاملے کو بھی سوبرین کورٹ نے اور اس طرح نہیں ٹیک اپ کیا تھا پہلی دفعہ اگر ٹیک اپ کیا ہے یہ ٹائم ایسا ہے کہ یہاں کم از کم ہر پروفیشنل کو بچائیں خدا رہا پالٹیف سوچ آگے لے کر جلیں میں اپنے تحریک انصاف کے دوستوں کو بھی کہوں گا کہ اس کو پالٹیف لی اور آپ کے حوالے سے بھی کئی دفعہ جب ٹرولنگ ہو رہی ہوتی تو مجھے دیکھیں اچھا نہیں لگتا کسی وقت نہیں مجھے بہت اچھا مکتا ہے نہیں مجھے بہت اچھا مکتا ہے بات ہو رہی ہوتی دیکھیں میرا نکتہ رضا مختلف ہے میرا نکتہ رضا مختلف ہے کہ جب ایک بندے کو تھوڑا سا اگر آپ امسال کے طور پر اگر آپ تاریخ گواہ ہے جسس قاضی فائزیسہ فیض آباد دھرنا بہت کچھ بتا دے گا کیا ان کی اپنی ججمنٹی انٹرفیرنس کی حوالے پڑی گئی تھی آج آپ دیکھیں نا اس کے بعد تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا آج جسس قاضی فائزیسہ صاحب کا یہ بات کہنا اور بحیثیت سربراہ انہیں آج میں سمجھتا ہوں انہیں غلطی کا لفظ کروں گا تو کوئی استاخنہ کوئی ہو جائے لیکن انہیں یہ ماننا ہی پڑے گی میں آپ کو بیسیوں مثال دے سکتا ہوں کہ عدلی آپ یہ نہیں دیکھیں جہاں تا کہنا انٹرفیرنس پریشر پورٹ بنے ہیں وکلا کے جب بار آتی ہے تو بار میں سے کچھ لوگ انفلوئنس کرتے ہیں ہماری بار کانسلز یعنی آپ کو چلیں میں تاریخی طور پر لے جاتا ہوں آپ کو یاد ہو گیا تاریخی عدد میں اعتماد ہے بھائی تو کئی بار کانسلز کے میمبر سپریم کورٹ بار احسن بھون ججی کے گھر گئے وہاں بتایا گیا مارشلال لگ جانا ہے آپ کو یاد ہو آپ کو سپریم کورٹ بیٹھی تھی یہ تاریخی باتیں ہیں نا آج ہمیں کہیں کہ انٹرفیرنس نہیں ہے تو میں تو ماننے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں تو اس سسٹم کا حصہ ہوں وکیل ہوں کالا کورٹ پینا ہوا ہے تو میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا میں اگر آپ تھوڑی سی بات اگر لاہور ہائی کورٹ کی ہاتھ تک اگر ہمکھیال بنچز کہا جاتا تھا ہمکھیال ججز اب کیا ہو رہا ہے جسز قاضی فائصد صاحب جو بنچ بنا رہے ہیں کیا وہ ہمکھیال بنچ نہیں جو جو ذرا اختلاف کرتا ہے وہ فوراں بنچ سے نکال دیتے سوال یہ نہیں ہے سوال بڑا واضح ہے تعداد بھی میجورٹی ان کی اپنی ہے اب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے آگے کیا حالات بنتے ہیں اب بنچ کی کمپوزیشن میں جو کہ جسز سعید پہلے کیا تھا جیسے صدار تارک مصود موجود تھے وہ ہارے کو پتا تھا کہ وہ دیکھیں میں اب اگر کمپرومائز کا کہوں تو بنا نہیں ہوگا کسی حد تک جیزوں کو جانتے ہیں اب آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ پچھلے دھائیس سالوں سے اس عدلیہ کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں جو پولٹیکل وکٹرمائزیشن کی چھوڑی سی مسائل لینے ہیں شاورہ کی کوئی نے فیصلہ کیا ہے مقصود سنجیستوں کا وہ فوراں درخواست لگنی چاہیی تھی کیوں نہیں لگی فوراں درخواست اگر بلے کا نشان لینے کے حوالے سے بات آئی ہم نے دیکھا کہ فوراں درخواست وہ لگی بھی اور نشان بھی لے لیا گیا اور اس کے کانسیگنز میں بتا ہوں آپ کو سیکشن 215 میں نے چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں سر وہ بات کئی اور چلی جائے گی لیٹس ٹو دس ایک بجا کیا ہے ایک بات جو میں پچھلے پانچ جون دو ہزار تئیس سے کہتا آ رہو لڈن میں جب میں تھا تو میں نے کہا تھا پاکستان کو میں ساگے پاکستان کی ضرورت ہے ووٹ کو اجزتو کا بیانیاں بنایا مسلم انگنون نے لیکن روند کے رکھ دیا انہی کے دور کی اندر یہ متاخلت ہوتی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اب تو بچہ بچہ کہتا ہے میرے کہنے سے کیا برک پڑتا ہے ان کے دور میں ہوتی تھی میں پوچھ رہا آپ سے پوچھ رہا ان کے دور میں ہوتی تھی آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہوتی تھی دیکھیں بھائی بھائی عزین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی عزر صدیق نے بلکل ٹھیک کہا کہ ملک میں جو بوران چل رہا ہے ان سب کی ذمہ دار صرف اور صرف عدلیہ ہے اور یہ عدلیہ کی مربانیوں کا ہی نتیجہ ہے عزر صدیق نے کہا کہ ہم نے مقصود نشستوں کے حوالے سے ایک پٹیشن دائر کی کہ یہ مقصود نشستیں صرف اور صرف پی ٹی آئی کی ہیں اور یہ صرف ہمیں ہی ملنی چاہیے مگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہماری پٹیشن لگائی ہی نہیں جبکہ بلے کا نشان جب ہم سے چھنا جانا تھا اس درخواست کو فوراں لگا دیا گیا اور دو دن کے اندر اندر ہم سے بلہ چھن بھی لیا گیا مگر ہماری مقصود نشستوں کی درخواست ابھی تک نہیں لگی یہ سب ہماری عدالتیں کمپرومائزد ہیں کسی کے اشاروں پہ چلتی ہیں عزیزدیق نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھ کر جتنی مرضی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر لیں لیکن جب تک ہمارے سیاستدان اگٹھے نہیں بیٹھیں گے اور یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ صرف و صرف عوام کی طاقت سے ہی اقتدار میں آئیں گے تب تک یہ مداخلت کا ڈراما چلتا رہے گا منصور علی خان نے عزیزدیق سے کہا کہ سنا ہے کہ اب ٹی وی انکرز کی خلاف بھی تاسک فورس بنائی جا رہی ہے یعنی صحافت کا گلہ بھی بند کرنے کی کوشش کی جائے گی اور جو اپنی مرضی کی خبریں ہوں گی وہی چلوائے جائیں گی اس پر عزیزدیق نے کہا کہ اس نسلے میں میں میڈیا کے ساتھ ہوں اور میں اپنی سرورس فری آف کاسٹ میڈیا کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں ناظرین آپ کا کیا خیال ہے کیا میڈیا کے اوپر بھی پبنیاں آنے والے دور میں لگنے جا رہی ہیں یا یہ صرف ایک افواہ ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگر کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ